ایک چھوٹا سا گاو تھا جس کا نام بدل پور تھا اس گاو میں ایک جن کو نامک مجدور رہتا تھا وہ آٹھ کلومیٹر دور رو جانا کام کرنے جاتا تھا اس کی پتنی کا نام سندری تھا اس کی ایک دس سال کی لڑکی تھی جس کا نام خوشی تھا جن کو اور سندری اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے ایک دن دشہرہ کا میلا تھا تو خوشی اپنی ماں سے کہتی ہے ماں آج مجھے میلا لے چلو ماں کہتی ہے ارے بیٹا اپنے پاپا کو گھر پر آج جانے دو پھر چلے گے خوشی کہتی ہے ٹھیک ہے ماں کچھ سمیہ بعد اس کے پاپا آ جاتے ہیں تب اس کے ماتا اور پتا اپنی بیٹی کو میلا لے کر جاتے ہیں خوشی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے خوشی میلا میں جھولا جھولتی ہوئی اور خوش ہو جاتی ہے خوشی کو ایک گھڑیا پسند آ جاتی ہے وہ اپنے پاپا سے بہت زیادہ زد کرتی ہے پیسہ پورا نہ ہونے کے کارن جن کو خوشی کو گھڑیا نہیں دے پاتا جس سے وہ بہت اداس ہو جاتی ہے اپنی بیٹی کو اداس دیکھ کر اس کے ماتا اور پتا دونوں بہت دوسری ہوتے ہے میلا میں ایک جگہ دو سو کا انام رہتا ہے جو جلتے ہوئے کوئلے پر چلے گا اسے پیسہ ملے گا جن کو یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے وہ اپنے پتنی سندری سے اس چلتے ہوئے کوئلے پر چلنے کی بات کہتا ہے سندری منع کرتی ہے مت جاؤ لیکن وہ نہیں مانتا اور چلا جاتا ہے سندری یہ بات اپنی بیٹی سے کہتی ہے اور خوشی یہ بات سن کر رونے لگتی ہے اور تورنٹ دور کر اپنے پاپا کو اس آگ پر چلنے سے منع کر دیتی ہے پھر اپنے پاپا سے لپٹ کر خوب روتی ہے خوشی کی سمجھداری دیکھ کر اس کے ماتا اور پتا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں خوشی کہتی ہے پاپا آج کے بعد ایسا کبھی مت کرنا آپ ہو ہماری یہی خوشی کے لیے خوشی ہے کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور سبسکرائب کرے جائے ہن موسیقی موسیقی